موسیقی موسیقی اگر ان کے منتخب نمائندے نہ صرف نیشنل اسیمبلی میں بول نہیں سکتے ہیں مگر وہ اپنا ووٹ کا گنتی نہیں کروا سکتے ہیں جوائنٹ سیشن میں جو اس ملک کا سب سے اہم فورم ہوتا ہے تو عوام کے لیے کیا امید ہوگا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سی یا شمسی آج ہمارے ساتھ کیپٹن سبتر صادق اپن قومی اسمبلی اور مسلم پدری گرون کے مرکزی رینما ہے اے پی سی کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں میاں نواز شریف کے خطاب کے بعد ملکی سیاست پر کیا ساتھ مرتب ہوگی شمسی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا ایک چینل شروع کیا اور یہ صحافت میں ایک نئے اٹرینڈ ہے اور آپ جیسے باجورت اور بحصول شخص کو زیادہ کھل کی کھیلنا چاہیے کیونکہ آج کل جو میڈیا کو میں دیکھ رہا ہوں نون پروفیشنل لوگوں نے چینلز قریب لی اور ان کو صحافت کا الف بے کا نہیں پتا صرف اپ لیک میل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اکمہمتوں کو ایجنسیوں کو اپنے کاروبار کو پروپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ جو کہ مجید نظامی امیر شکیل اور ایمان کے والد کے وارث ہیں ان کو چاہیے کہ کھل کے میڈیا میں آئیں آج کی جو اپی سی اے میں یہ سمجھتا ہوں یہ انیس سو سنتالیس کے بعد ہم کہتے ہیں نا جی تئیس مارچ منائیں گے چودہ آگسٹ منائیں گے اور آئندہ آنے والی نصر جو ہے وہ بیس ستمبر منائے گی کہ نواز شریف نے ایک نئی ازادی کا راستہ دیا ہے ہم ترہتر سال میں ازاد تو ہوں ہیں ہم نے ملک لے لیا مگر ہم اس طرح ذہنی طور پر ازاد نہیں ہوئے تھے ہم جمہوری طور پر ازاد نہیں تھے ہم عامریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور آج ترہتر سال میں ہمارا کوئی ہسپٹل نہیں بنا ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں ہم غربت کی جو ایک لائن ہے اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں کیا یہی ہمارا مقدر ہے ہم نے تو اس لیے پاکستان لیا تھا کہ ہماری نسلیں صدر جائیں گی ہم کسی جگہ کوئی منزل پا لیں گے ہمارے بچے بھی کیمرے جو آکس فورڈ میں پڑھنے جائیں گے اگر وہ نہیں جا سکیں گے تو اس لیول کی تعلیم ملک میں آئے گی مگر ہم تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب غریب کی بات ہوتی ہے تو خزانہ خالی ہوتا ہے یہ خزانے کے نیچے مورا کونس ہے جو بند کرنا پڑے گا وہ آج نواز شریف صاحب نے واضح کر دیا کیاپٹن صاحب یہ جو آج کی اے پی سی تھی اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نئے الیکشن کی طرف جائیں گے آپ یا حکومت پر اس کا کوئی اثر ہوگا وہ اپنی فالیسیاں بدلے گی حکومت نامی کوئی چیز تو ملک میں ہے نہیں ہے جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف کے دور کا تسلسل ہے یہ اور آئین جو ہے وہ اس میں اب یہ کوشش کریں کہ اس کا ہولیہ بگاڑ کے رکھ دیں مولانا فضل عرمان صاحب اس چیز کو سمجھ چکے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو آج کی اے پی سی جو ہے وہ ملک کی مستقبل کا تہین کرے گی اور یہ وہ ٹرین ہے یہ وہ غریبوں کی آواز ہے اگر جو اس اے پی سی سے رہ گیا وہ سٹیشن پہ کھڑا رہ جائے گا منزل والے منزل پا جائیں گے لہذا تمام جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس اے پی سی میں جس طرح آج بیٹھے چل پڑھیں اپنی نسلوں کے لیے چلے اپنی ازادی کے لیے چلے ہم ازاد قوم نہیں ہیں ہم آج بھی غلام ہم کس کے غلام ہیں یہ ہمیں آج نواز شریف نے بتا دیا ہے کہ ہم کس غلامی میں جھکڑے ہوئے ہم نے اپنی عدالتوں کو ازاد قرآن ہے ہم نے قانون کو ازاد قرآن ہے آئین کو قرآن ہے بالا دستی پارلیمنٹ کی بحال کرنی ہے ووڈ کو عزت دلوانی ہے مولانا حضور احمان نے اجتماعی استعیفوں کی بات کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر اتفاق ہو جائے گا میں تو ای پی سی کا ایجنڈا جو ہے وہ جو آپ جس طرح فرمارے میں اس طرح ہی سنائے جو ای پی سی میں مولانا فیصلے کریں تو وہ حتمی فیصلے ہونے چاہیے استیفے بھی ایک اچھی آپشن ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ استیفوں سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی حکومت ختم ہے اس کو صرف آکسیجن لگا کے زندہ کیا ہوا ہے یہ امرجنسی وارڈ میں پڑی ہوئی حکومت ہے اس کو جب مولانا چاہیں گے اس کے آکسیجن پائپ پہ پاؤں رکھیں گے جو ہے آخری سانس آپ نے ابھی عوام کے مسائل کی بات کی ہے یہ آخری سوال ہے آپ کی حکومت بھی بڑا عرصہ رہی ہے اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا عوام کے حقیقی مسائل پر توجہ دیں گے دیکھو جی میں ایک ادنا سا کارکونوں فوج سے ٹریننگ لیڈ ایم جی میں چلا گیا وہاں سے قسمت نے اٹھا کے سیاست میں لیا ہے مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں جو نواز شریف صاحب کا دوہزار تیرہ سے لے کر سازشوں والا دور تھا پانچ سالوں کے خلاف سازشی ہوئی آپ دیکھ لیں آٹے کا ریٹ کیا تھا پیٹرن کا کیا تھا دولر کہاں کھڑا تھا سی پیک بن رہا تھا لوگوں کو روزگار کے مواقع نظر آ رہے تھے آئے دن جو ایکسپورٹ کا بیلنس انہوں نے قائم کیا وہ پچھلے نہ ستر سال میں ہو سکا تو نہ آئندہ کسی سے ہوگا ملک میں ڈیویلپمنٹ شروع ہو گی تھی بجلی کے بورانوں پر انہوں نے قابو پا لیا تھا دیشت گردی میں جھکڑا ہوا پاکستان کراچی کے حالات یہ اتنے محدود وسائل کے اندر کہاں باشا بن رہا ہے کہاں دیامر بن رہا ہے کہاں سکی کناری بن رہا ہے کہاں نیلم جیلم بن رہا ہے آخر یہ بھی تو کریڈٹ نواز شریف تو جاتا ہے کہ ملک کو امن کا گھوارہ بنا کے دے دیا اور پھر نواز شریف صاحب اگر دوزار اٹھارہ تک سازش کا شکار نہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی حل کرنے جا رہے تھے جناب بہت شکریہ کیپٹن سفدر صاحب آپ نے راستہ نیوز کو پتھ دیا آپ کا ایک بار بہت شکریہ